شیل شود، شیل شود، شیل شود، شیل شود%, شیل شود، شیل شود، شیل شود آج ہم ہیوی انیسٹریز تیکسیلا ایڈکیشن سیٹھی ہائر ٹک یونیورسٹی جو کہ دوہزار سات سے ہی تیکسیلا کی حسی وادیوں میں واقع ہے یہ ایک ایسا ویل ریپیوٹیڈ ادارہ ہے جہاں کہ سٹورینٹس نے ہر جگہ اپنا لوہا منوائی ہے اور آج ہم بھی یہاں پر ہائی ٹیک یونیورسٹی کی لائف کو ایکسپلور کرنے آئے ہیں سو لیٹس گو ان سی در ہاؤس دا لائف اٹھائی ٹیک یونیورسٹی ہائی ٹیک نے آپ کو آج تک کیا سکھایا ہم لوگوں کی یہ سکھایا کہ ٹیچر سے اٹینڈنس کیسے پوری کرانی ہے نمبر کیسے بڑھوانے ہیں منتے کیسے کرتے ہیں مطلب فل ٹی سی فل ٹی سی والا سین جی ہائی ٹیک نے آج کل ہم لوگوں کو سنیک بننا سکھایا اور اس کا پونڈی کرنا سکھایا کیونکہ ہائی ٹیک میں آپ کو بتایا بچے ہیں کام اتوارد کے لوگ پر زیادہ نکلتے ہیں ہائی ٹیک میں جاگے پونڈی وغیرہ کرتے ہیں اس طرح فل ٹی سی اس طرح کا انہیں ہیں مرسی کونسی چیزیں جو ہائی ٹیک نے آپ کو آج تک سکھائی ہے یار ہائی ٹیک نے بسکلی کونفیدنس سکھایا ہے سے پونے کی کونفیدنس سکھایا جی تو یار ہاس بھی تھوڑی بعد اچھا ٹیک ہے نہیں مائی کسی نہیں اب یوز کر رہے ہیں ہائی ٹیک نے بہت کچھ سکھایا ہے پہلے تو یہ سکھایا ہے کہ سبہ ساڑے آٹھ سے چار دک بنا کسی دو تین گھنٹے فری کیسے بیٹھا جاتا ہے بینا کسی انٹرٹینمنٹ کے ٹائم کیسے گزارا جاتا ہے کئلا یہ سکھایا سب سے پہلے لونلینس سکھایا ہے بہت موسیقی آباد해 رانا یا بانجر جوہے جن کی آباد hörانی کی آباد باقی سلام ہے صحیح ایک سے بڑھ کرے ایک سے بڑھ کرے اور مطلب کے سوچھ رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم ٹو ٹائم سوچھیں گھتے ہیں مطلب سے مطلب سے مستر ٹو سے مستر کرش چینگ نہیں آور ٹو آور آوری ہوتی ہے آوری ہوتی ہے آوری چینگ اتنی آباد ہوتی نظر ایک سے پہلے اور اور آپ کا ہائی ٹیک بیسیکلی ہم لونڈو کی انجنیرنگ میکنیکل انجنیرنگ، الیکٹیکل انجنیرنگ، سیویل انجنیرنگ یہ چی ایس تھوڑا سا آ جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ابھی تو انہوں نے میرے دیپارٹمنٹ بھی کھول دیا ہے ابھی تھوڑی بہت مطلب ایتر ادر محول مل رہے ہیں پہلے تو مطلب یہ کہ ہمارے کرشز تو بہت ہیں سین بھی ہوتے ہیں پر وہ لونڈو کے کرشز ہیں یا لونڈیو کے کرشز ہیں میں پتھانا ہوں پھر سمجھتے ہیں سب چلتے ہیں اگر ہائی ٹیک میں کرشز اور محبت کا کیا سین ہے؟ کرشز اور محبت یہاں پہ محبت کام ہے کرشز ہوتے ہیں اور محبت اسنا نہیں ہے اسنا نہیں ہے کرشز کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ انتقام تک پہنچتے ہیں؟ نہیں بس دیکھ کے بس ٹھیک ہاں یہ تھی محبت کیونکہ دڑکی ہیں کام ہیں پیسے سے دڑکی بھی آری زیادہ نہیں بولوں گا لیکن کیونکہ سین کام ہے تششیش نہیں ہی نہیں ہے بلکہ تششیش نہیں ہے بہت 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 بڑڈ سین ہے ہائی ویڈ سین بہت زیادہ پری ہوتا ہے ہر آپ ہائی ٹیک کا وی سی بناانے تو سب سے پہلا چینج کیا لے کیا ہوگی؟ یہ بہت خements کسی جنس کا بہت روال ہے جنس لوڈ نہیں ہیں کوئی چل سین میں کھڑے ہو؟ چل سین ابھی تو جنس تو نہیں پہنی ہوئی نا وہ بھی آج ہوا ہے گر آج ہے تو باج جو فائن والے سے مرنہ پانچ سو روپے فکا فائن ہو جاتا ہے آپ کو ہائی ٹک کا وی سی بنا دے تو سب سے پیلا چینج گیا لے دی ہاتھ پکڑنے کی جاتا ہے لونڈو کی یا لونڈیو کی ایسے 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 چلے کی جاتا ہے نہیں ہاتھ چلو چھوڑو یار ایسے 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 کر دو ٹھیک ہے جین سے فائن اٹھا دو ٹھیک ہے بوت مطب کے ڈریس کوڈ کا سین ختم کر دو اور اس کے بعد کیفے کا تھوڑا سا کھانا اچھا کر دو بریانی اچھی کر دو لیک پیس ٹھیک ملتا ہے ہائی ٹک ہے لیک پیس ٹھیک ہے یار سینیر سب سے پہلے تو اپنی انویسٹی کے سب سے گندا سین صبح صویرے آ کے جوتے بھی چیک کرو ان کے کپڑے بھی چیک کرو اور ایک جگہ نہیں الگ الگ جگہ پہ ایک جگہ پہ جنس چیک ہوتے ہیں دوسرے جگہ مطلب یہ سب کچھ ہائی ٹک میں آپ کا چیک ہوتا ہے یار سب کچھ ہی چیک ہوتے ہیں ہاں پچھلے دنوں پچھلے دنوں پچھلے مطلب جگہ کے نیچے گئر آپ اگر کولر اور شیئر نہیں پہتے ہیں وہ بھی چیک ہوتے ہیں یار کل کولر ابھی آپ نے یہ دیکھو اس کا کولر نہیں ہے اس پہ بھی فائن ہے ڈریکٹ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے جینز اللہو کریں اور دوسری ہے فائن سے بچنا فائن ختم کرنا کیوں جینز اللہو نہیں ہے یہاں پہ جینز اللہو نہیں ہے ہائی ٹک کا وی سی بنایت سب سے پہلے تمہیں ایڈمیشنوں لڑکیوں کو دوں گا جو سب سے پیاری بچی ہوں گی چیک ہے اس کے علاوہ اگر مجھے وی سی بنا دیا جائے تمہیں جو ڈی جے نائٹس ہوں گی ان میں لڑکیوں کو کمبائن رکھوں گا کیونکہ پچھلی بار بھی بچارے لڑکوں سے بڑی زیادتی کی انہوں نے درمیان انہوں نے ایک اینات لگا دی تھی میریسے لڑکیں الڑکیں 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 مست Qualcomm for Mass materials مست Hello actually ماستر Operant means Laurent جس لڑکیاں نہیں ہیں نا اصل میں باقی پھر سمجھ جائیں سمجھنے والے کیام لوگوں میں کیا کیا نہیں ہے بہت بیٹڈ سین ہم لوگوں کے بیٹڈ سین ہے چلو ٹھیک یہ ہے کہ وہ لونے باز ہیں یہاں پہ بندیاں نہیں ہیں ادھر بندیاں ہیں بس کم ہے ایس کمبرید تو دوسری یونسٹری سے اچھا ہائی ٹیک کے سٹوڈنٹس میں سی کون سی چیز ہے جو باقی سٹوڈنٹس میں نہیں ہے سستی کائلی ٹھیک ہے وہ نظر رہے اور آپ کو کیا سٹوڈنٹس میں دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹائمنگ ہے نا ہماری ایک گھنٹے کی کلاس ہوتے ہیں باقی دو بجے فری کر دیتے ہیں ہمارے ہائی ٹیک پہلے چار بجے تک رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے جو سٹوڈنٹس میں مل جل کے مطلب رہنا کیسپینٹ کرنے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے یہ سین ہوتا ہے کہ کلاس لوگ گھر جاؤ ہمارے چار بجے تک رکھنا ہوتے ہیں ہائی ٹیک کے سٹوڈنٹس میں واقعی اس طرح ہے کہ ہائی ٹیک میں کیونکہ سٹوڈنٹس زیادہ سنیک ہیں وہ خود پڑھیں گے آپ کو آگے دن یہ نہیں کبھی بتائیں گے بھائی ہم لوگ جو بھی نہیں دیوار کے پار دیکھ سکتے ہیں دن میں یہ دن کی نظریں تیز ہیں پونڈی آپ کو ہائی ٹیک کے سٹوڈنٹس کی ہوگی دیوار کے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کرنا سکھائیں گے جو چیز اس طرح کیا کرنا سکھائیں گے جو ضرورت ہیں آپ کی نیڈز پوری کریں گے آج تے کے لونڈے لونڈیا لونڈے بھی اور لونڈیا یہ کیونکہ کم ہے ہا وہ بھی سکتے ہیں لونڈے لونڈیا کو ہم ڈیفریانشیت ہی کریں وہ یہ ہے لونڈی ہے لونڈے ہی ٹھیک ہے میکینیکلڈڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے بصہ ایسی حال دیوار ہم لوگے ہلیکٹرڈیڈپارٹمنٹ ہے میکینیکلڈپارٹمنٹ ہے جتنے ترسے بھے ہوتے انگا آپ کو بس اندازہ رگا لیں پر یوں کہ یہ کلاس پر جب ایک ہی بچھی ہوگی ابھی بچھی نہیں ہوگی آپ کو بتا ہو پھر لڑکے ایک دوسرے پی تھڑک پوری کریں گے اس طرح سے ہائی ٹیک میں گرلز کا کیا سکتا ہے جنورسٹی آنے سے پہلے نا ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ ریالیٹی میں چلنجہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایکسپیکٹیشن ورسیز ریالیٹی ہو گیا ہمارے ساتھ مطلب بہت نا امید ہی ہے ایسی بیسی ایک چارے کے سپلے ٹوڑ گیا تم بتاؤ ہماری جنورسٹی الیکٹیکل اور مکینیکل میں پون پیاری لڑکے تھوڑی آئیں گی جو کدھر گریز لے گی ہو یوں ہمارے نیچے مکینیکل آلے جو جو کوٹ شٹ پہتے ہیں پہنٹ سو لڑکوں نے بھی پہنا ہو تو یہاں ہی بھی گریز وہاں بھی تو لوگ کام ہی آتے ہیں لڑکے لڑکوں کا سین تھوڑا سا مطلب بیڈ ہے کیونکہ زیادہ تر لڑکے ہی ہیں ہماری نیچٹری میں لڑکے ہیں توڑی بہت آئے ہیں یا تمہارے انٹرسٹی لڑکوں میں تم رہنے دو پتھان زندہ آمان زندہ آمان